کہ انڈیا کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ چار سو بلین ڈالر کے ٹارگٹ پہ پہنچ گئی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا اب پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ 32 ڈالر پہ ہیں اب ان کے پاس ایک بہت بڑی اپورچونٹی ہے کہ وہ دنیا کو لے کے آ سکیں اور کہہ سکیں کیا پاکستان مسلم بردرز کو مسلم امالک کو روک سکتا ہے کشمیر میں انویسمنٹ کرنے پہ یہ ہے وہ کوئسٹن جبکہ آپ ایک طرف وہاں پہ کانفرنس ہو رہی ہے دوستو یہ تو دیکھا آپ نے چھوٹا سا کلپ آنگے سارا ویڈیو ہے ویڈیو میں بات ہو رہی ہے چار سو بلین ڈالر کا جو ایکسپورٹ کیا ہے انڈیا نے اس میں آئی ٹی سیکٹر کا ایکسپورٹ انوالو نہیں ہے جو کارگو سے ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ ہی بس اس مال کا مطلب یہ نمبر ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو بڑا نمبر ہے انڈیا کا یہ ایچیبمنٹ ہے ہمیں سے اور بھی آنگے بڑھنا ہے اور دوسرے مطلب دوسری بات ہو رہی ہے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ یو اے ای اور ساہود ایویا جو کشمیر میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کشمیر کو لے کر پاکستانی میڈیا کی کیا حالت ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتے ہیں بھاگ میں کرتے ہیں ڈیٹیل میں بات پلیس شرکو سبسکرائب کریے گا آپ کی ٹویٹ سے جو ہے وہ کوئی فرق پڑے گا کیونکہ اگر آپ ایک چیز کو دیکھیں کہ انڈیا کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ چار سو بلینڈ ڈالر کے ٹارگٹ پہ پہنچ گئی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا اب پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ باتیس ارب ڈالر پہ ہیں اب ان کے پاس ایک بہت بڑی اپورچونٹی ہے کہ وہ دنیا کو لے کے آ سکیں اور کہہ سکیں کہ دیکھیں آئیں آپ کشمیر میں آئیں ہم آپ کو یہ فلائن انویسٹمنٹ دیکھیں کاروباری شخص جو ہوتا ہے اس کو کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی اس کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ جناب وہ اپنی اس کو انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے اس کو دیسٹینیشن چاہیے جہاں سے وہ پروفٹ بنا سکے میں دیکھ رہا تھا کہ کشمیر کے حوالے سے انڈیا کے پاس بھلے انڈیا بزنسمنٹ کو لے کے آ رہے لیکن ان کے لیے وہاں بھی کیونکہ انفرسٹرکچر نہیں ہے بہت ساری چیزوں کا تو اس وجہ سے بزنسمنٹ اتنے خوش نہیں ہے میں نے یہ نیکے ایشیا اور بہت ساری اور جگہوں پہ اور میں نے بہت ساری ٹویٹس بھی دیکھی اس والے سے لیکن question یہ ہے کہ انڈیا نے دوزا اٹھارہ انہیس میں میرا خیال ہے اپنا جو target رکھا تھا export کا وہ three thirty billion ڈالر کے قریب تھا ابھی وہ چار سو ارب ڈالر پہ پہنچ گئے ہیں اب مجھے یہ بتائیں ایک طرف پاکستان 32 ارب ڈالر کی export کرتا ہے باقی پیسے ایسی مانگنے ہیں اپنے ان لوگوں سے وہ جو ہمارے foreign expatriates جنہیں ہم بولتے ہیں ساڑے جڑے وہ جن کے اوپر ساری مران خان نے جن ہی کہندے سارے ملک کا جھکاؤ ان کے اوپر ہے بیچاروں کے اوپر ہمارے جو جو ڈیاسپورا باہر بیٹھا ہوا ہے here any hope 32 ارب ڈالر کی export اور 400 ارب ڈالر کی export والے میں سے کون سی بات کس کی بات سنی جائے گی simple سی بات ہے وہ 400 ارب ڈالر والے کی export سنیں گے یہاں تو ہو نا ہماری export اس طرح کیوں دیکھیں یہ آج کا زمانہ یہ ہے کہ لوگ simple آپ کے اوپر لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ financially کتنے زیادہ ٹگڑے ہیں اگر آپ financially ٹگڑے ہیں آپ کی game اچھی ہے آپ کی position زبردست ہے تو آپ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں اگر نہ ہو تو لوگ آپ کو کیوں مول لگائیں گے یہ ایک زاری بات ہے ایک سوال ہے میں سمجھتا ہوں جس کو زیادہ سے زیادہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اچھا اب ایک طرف ہم نے یہ دیکھا کہ جو سعودیز یا جو اربی ہیں وہ وہاں پہنچ گئے انہوں نے وہاں پہ یہ جو کانفرنس میں جو ہے وہ participation بھی کی اور اور جو promises ہیں وہ بھی کیے اور ہمیں یہ سعودی عرب انہیں لارہ لگایا ادھر اسلامباد آکے کہ وہ ہمارے جو جسے کہتے ہیں نا کہ ساتھ کھڑے ہوں کشمیر کے مسئلے میں لیکن ادھر وہ کشمیر میں investment کر رہے ہیں ادھر آپ کو یاد ہوگا جب محمد بن سلمان صاحب جب سعودی عرب گئے تو انہوں نے کہا ہے کہ میرے یہ بڑے بھائی ہیں موڈی صاحب اور پاکستان آئے تو کہا جی کہ مجھے آپ پاکستان کا سفیر سمجھیں سعودی عرب کے اندر زیادی بات ہے سیاستدان اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن question یہ ہے کہ کیا پاکستان مسلم بردرز کو مسلم ممالک کو روک سکتا ہے کشمیر میں investment کرنے پر یہ ہے وہ question جبکہ آپ ایک طرف وہاں پہ conference ہو رہی ہے اور ایک طرف آپ OEC کا جلاس پل آ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو انڈینز ہیں وہ کچھ نہ کچھ اس طرح ضرور کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں وہ وہ بھی تو پاکستان کو بتانا چاہتے ہیں نا کہ آپ کے مقابلے میں ہماری کتنی ورت ہے ہم کتنے جھو گے اور ہم آپ کے اندر کتنی دھرانے ڈال سکتے ہیں that is their job they are protecting their national interest the way Pakistan and we are protecting our national interest Indians کا بھی تو کام ہے اپنے national interest protect کرنا اور زاری بات ہے کس کا زیادہ اچھا national interest protect ہوگا جس کے پاس resources اچھے ہیں جس کی global standing زیادہ ہوگی جس کو دنیا سنے گی آپ دیکھیں نا کہ آج Indians ہیں وہ Chinese کو pressure ڈال رہے ہیں Chinese Indian کو pressure ڈال رہے ہیں because ان کو پتا ہے کہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ ایک سخت competition میں Indo-Pacific میں ہونے والا ہے یہاں خالی میں جو ابھی Chinese foreign minister کی جو ایک visit ہوا تھا Indian Ocean کے ممالک میں Chinese Indian backyard میں وہاں پہ معاملات خراب ہونے والے ہیں تو China یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں شاید مسلم ورڈ کے ساتھ ایک اچھا تعلق رکھنے کی ضرورت ہے یا مسلم ورڈ کے ساتھ زیادہ زیادہ engage ہونے کی ضرورت ہے پاکستان نے وہ opening دے دی لیکن میں نے جس طرح آپ کو کل بتایا تھا کہ وہ opening تو پاکستان نے دے دی لیکن اس میں جو Chinese ہمارے ساتھ ہاتھ کر گئے ہیں وہ کسی کو نہیں پتا چلا انہوں نے کہا جناب کہ ہم concerned ہیں اللہ پاکستان کے ساتھ مل کے what is happening with the Russia and the sanctions on the Russians یا تو یہ فرسٹریشن پاکستان کی کہ ہمیں Americans جو ہیں وہ اس طرح engage نہیں کر رہے یا پھر ہمیں اس بات کا پتا ہے کہ ٹھیک ہے یار جو China کہتا ہے وہ ہمیں کرنے تو یہ ہے وہ question اور ادھر سے ہم کیا ہم چائنیز بلوک میں کمپلیٹلی کھڑے ہوئے مگر اب میں ویسٹ میں جو ہے وہ تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کمپلیٹلی جو ہے وہ China کے ساتھ کھڑا ہوئے اور ہل جول بھی نہیں گا اب چائنیز فورن منسٹر جو ہیں وہ تو انڈیا پہنچ رہے ہیں میرا خیال ہے اور وہ ڈائیلوگ بھی کریں گے وہ سب کچھ کریں گے وہ نپال کا وزٹ بھی کرنا ہے وہ سمجھے ساؤھ ایشیا کا وزٹ وہ اپنا کر رہے ہیں اور اب یہ جسے کہتے ہیں بڑی انکمفرٹیبل سی ڈسکشنز ہونی ہیں وہاں پہ انڈیا کے اندر لیکن پاکستان کی پوزیشن وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے کہ ایک طرف تو OIC کوئی اندر دھرال ڈالنے میں انڈیا بہت کامیاب ہوا کیونکہ انڈیا کے پاس ایک ہی چوئیس تھی کہ بائی لیٹرال تعلقات اتنے مضبوط کر لو کہ ملٹی لیٹرال ہی انڈیا جو ہے وہ پروائی نہ رہے کیونکہ ان کو پتا OIC is already divided house تو سب سے بیس ہمارے پاس چوئیس ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کو انگیج ہی نہ ہونے دیں ہم اپنے بائی لیٹرال تعلقات اتنے اچھے آپ دیکھیں نا یو ای سو ارب ڈالر کی اگر بائی لیٹرال ٹریڈ کو ترف اپنے ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اگر وہ سو ارب ڈالر کی تو وہ کر رہے ہیں تو پھر یو ای کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ پاکستان کے کہنے کے اوپر وہ کشمیر میں وہ کریں جو ہم کہتے ہیں وہ تو نہیں کریں گے اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں چاہیے پولیٹیکل سٹیبیلیٹی ویڈ ایکنومک سپورٹ لیکن اگر پاکستان کے اندر آج بات چل رہی ہے کہ شاید ہمیں جو ہے وہ جلدی الیکشن کروالے چاہیے امران خان صاحب اپنی پاور کو بیٹے ہیں ان کے پاس ان کے لوگ نہیں ہیں اور ارب ورڈ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھڑی ہوئی ٹرکیش ورڈ ٹرکی جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوا آن کشمیر لپ سرور سارے دیتے ہیں کنکریٹ قدم کوئی بھی نہیں کرے گا یا تو ہو نا اوائیس میں پاس کوئی ملیٹری کی طاقت ہو کوئی ملیٹری ونگ ہو کسی طرح سکرو کر سکیں کسی طرح ٹائٹ کر سکیں انڈیا کو وہ ٹائٹ نہیں کرنا چاہتے بکوز ان کو پتا ہے کہ ہمارے اپنے ذاتی معاملات انڈیا کے ساتھ اتنے اچھے ہیں کہ اگر ہم وہ کر دیں گے تو ہمیں اس کا نقصان ہوگا اور انڈیا جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنی فوٹ پرنٹ سو اسٹیبلش کر بیٹھا فورن ریمیٹنس بھی آ رہے انڈ پلس ان کے پاس جو فورن ایکس چینج ریزور بھی اچھا بلا پڑا ہوا ہے تو کسی ملک نے جب انڈیکیٹر دیکھنے ہوتے ہیں انویسمنٹ کے حوالے سے کسی ملک نے جب انڈیکیٹر دیکھنے ہوتے ہیں کہ یہ ملک کسی طرح جا رہا تو پھر وہ ملک کسی طرح دیکھیں کہ یہ جو ملک ہے اس کی انڈیکیٹر ٹھیک ہیں وہاں پولیٹیکل سٹیبیلٹی بھی ہے لیڈر کے پاس وہ بھی ہے اب ہمیں یہ باتیں بری لگیں گی اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ آر ایس آگئی اور آر ایس چھا گئی اور آر ایس تاکہ ہم سارا ٹائم اپنے لوگوں کو یہ بیب کو بناتے رہے ہیں اور ہر بندہ زیادہ سے زیادہ مذہبی سکولر مذہبی لیڈر بننے کے چکر میں ہے جس طرح امران خان صاحب آج صرف مذہبی سکولر بننے کے چکر میں ہے کہ کچھ نہ کچھ میرا بن جائے کچھ نہ کچھ میں کر کسی طریقے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں میں کچھ تو ایسا کر کہ لوگوں کو اچھا لگوم ہے سو وہ اپنی اکاؤنٹی بیلیٹی کی بات کرتے ہیں یا اپنے وہ مذہبی سکولر ہونے کی بات کرتے ہیں اور ہر وقت اسلام اسلام کی بات کرتے ہیں دنیا میں ستاون اسلام ملک ہر اسلام ملک جو ہے آپ دنیا کے ریڈار پر کس طرح آنا چاہتے ملک جیسے ایک اسطح سے دوسر اسطح تک آپ لے جا سکتے اس آئیٹم کی بات ہو رہی ہے تو یہ نمبر 400 بلین ڈالر انڈیا نے فرس ٹائم کروس کیا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ آپ کو بھی بتائی کون سے چائنا کرتا ہے چائنا ہم سے لگ بھگ لگ بھگ سیساد گنا پانچ گنا آگے ہے تو ہمارا تو ابھی یہ سٹارٹ ہے definitely ہم اور بھی آگے بڑھیں گے گروہ کریں گے اور بھی ٹارگیٹ ہمیں ایچیب کرنے تو یہ ایک اچھی بات ہے اگر آئیٹی کا مطلب اس میں انکلوڈ کر دیں تو لگ بھگ بھگ 600 600 billion dollar کا انڈیا کا export ہے آئیٹی میں ہمارے اور بھگ سکتے ہیں تو دوستو یہ تو تھی اس کی بات export کی اب بات کرتے ہیں کی پاکستان کا main جو OIC میں بھی ہوا ہے حال OIC میں main مسلم دیس ہے سعودی رو و UAE تو سعودی رو UAE کشمیر میں آپ دیکھیں کشمیر میں کتنا سار investment کر رہے وہ 100 billion investment بھارت میں کر رہا UAE تو آپ سمجھ سکتے کہ پاکستان کشمیر کشمیر کے بارے بات چھڑوائے جمہو کشمیر میں بہت بڑا جمہو مال بنانے جا رہا UAE تو یہ پاکستان کو میرے حساب سے کشمیر کا مددہ چھوڑ دینا چاہیے کشمیر کشمیر کرتے کرتے ان کی ایسی حالت ہو چکی ہے یہ چھوڑے مددہ اور سیدھا اپنا جو دیس ہے اگر ان کو چھڑنا ہے تو یہ یا یہی حالت رہی آئے گی تمہاری ویسے میں آپ کو بتا دوں کشمیر سپیسلی ویلی گھاٹی کی بات کر رہا ہوں میں وہاں کے لوگوں کے اندر جہر اتنا جیادہ پاکستان نے گھول دیا ہے کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جتنا آپ نے دیکھا ہوگا تو سپیسلی کر کے ان کے اندر بھی پاگل پن گھو شیئر دیا پاکستان کے مدل سپیسلی پاکستانیوں کی جو پریویس گورنمنٹ ہے تو یہ پاگل پن کا کیسے ہو ترے گا اس کے بارے آپ کومن میں سوچھا ہو دیں شیلیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر